بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں ناظرین آج ہم بات کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں پراپٹی کے نام کے اوپر بہت بڑے بڑے فراڈ ہو رہے ہیں اور ہم تو جب یہ پروجیکٹ لانچ ہوتے ہیں اس وقت بھی آواز بلاند کرتے ہیں لیکن کچھ جو لالچی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جب رینٹل یا اپریسیشن ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ جھوٹ بول رہے اسے صورتحال کے اوپر آج ہم بات کریں گے ناظرین دیکھیں پاکستان کیا پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی ایسا بزنس موڈیول نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ بنا رہے ہیں اور وہاں پہ جو اس جگہ کا مالک ہے وہ آپ کو پرمنٹ رینٹ بھی دے کیونکہ اس کے پاس منی اوف جنریشن نہیں ہوتی وہ اسے ٹوٹل منی روٹیشن کرنی ہوتی ہے منی روٹیٹ کر کے وہ انویسمنٹ اٹھاتا ہے تاں کہ وہ اپنی رقم جو ہے وہ ڈبل سے ٹرپل کرتا رہے اور جو عوام ہے جو انویسٹرز ہے وہ زلیل ہوتا رہے ہر کسی شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کم نرخوں کے اوپر اچھی جگہ ملے اس کو سر چھپانے کے لیے گھر ملے اس کو کوئی شاپ ملے جہاں پہ اس کی منفلی آمدن اتنی ہو جو اس کا گزر وصر ہوتا رہے لیکن یہ جو فرادی لوگ ہوتے ہیں ہیں یہ جو نوصر باز لوگ ہوتے ہیں یہ اسی طرح کی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں یہ سوشل میڈی کے اوپر بڑے بڑے اشتہار تو لگا دیتے ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے فراد کرنا ہوتا ہے ٹرپل اے اسوسی ایٹس کے اوپر بات کریں گے جو اس کے مالک ہیں فواد بشیر شیخ ان کی اہلیہ اور جو ان کے کرنل ریٹائیٹ شزاد علی کیانی ہے دیگر اور لوگوں کے حوالے سے نیب نے انکوائری شروع کر دیا اور اس جب ٹرپل اے اسوسی ایٹس کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا تو ہمیں بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں بہت سے لوگوں نے جب ایفیکٹیز کا گروپ بنایا اس میں ہمیں ایڈ کیا پھر اس گروپ میں سے انہوں نے ریموو کر دیا کیونکہ ٹرپل اے اسوسی ایٹس کے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو مختلف گروپ میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ فواد بشیر شیخ یا ٹرپل اے اسوسی ایٹس جو پی سی اکٹا کے نام سے کسیرل منزلہ امارت بنا رہے تھے اس کے خلاف کوئی آواز بلان کریں یہی صورتحال ناظرین آج کل سکیر نائن ایک کمپنی آئی تھی سکیر نائن ایک پروجیکٹ لے کے آئے تھے ولید ملک صاحب جو خود پہلے کہیں پہ ملازمت کرتے تھے پھر ظاہری باتا انسان لالچ اور حوص کا پجاری ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نوسر باز کبھی بھوکا نہیں مرے گا سکیر نائن انٹرنیشنل کے حوالے سے بھی انہوں نے بھی جو اس کے مالک ہیں ولید ملک ان کا بھی یہی کام تھا کہ وہ دعویٰ کرتے تھے ہم بہریہ فیس ایڈ میں فیس سیون میں گلبر گرینز میں کسیرل منزلہ امارتیں بنائیں گے فلیٹس بنائیں گے شاپس بنائیں گے اور جو وہاں پہ انویسمنٹ کرے گا اس کو مہانہ رینٹل دیں گے اپریسیشن دیں گے اچھا یہ جو نوسر باز لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں جسا ہم نے شروع میں کہا کہ پاکستان گیا پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کہ جو آپ کو مہانہ آٹھ سے دس پرسنٹ بارہ پرسنٹ چودہ پرسنٹ پروفٹ دے سکے کیونکہ منی جنریشن تو ہوتی نہیں ہے آج کل ٹریڈنگ کے نام پر بھی لوگ اسی طرح کا سکیم کر رہے ہیں پھر پونزی سکیم وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اچھا شہداد ملک ہوگے یا ولید ملک ہوگے انہوں نے سکیر نائن انٹرنیشنل جب لانچ کیا تو اس وقت یہ لوگ اچھا آپ دیکھ لیں کہ جو بھی بڑا بڑا بزنس مہن ہوگا کیونکہ ملک ریاس کی دیکھا دیکھی میں اب بہت بڑے بڑے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ملک ریاس پارٹ ٹو ہے اسی طرح کا ایک ملک ریاس پارٹ ٹو بی فور یو گروپ آف کمپنیز کا بھی تھا سیفور ایمان خان نیازی جس نے ایک سو اکیس ارب روے کا پاکستانی عوام کو چونہ لگایا تھا اس کا ریفرنس آج بھی نیپ کی عدالت میں زیر سمات ہے فردجر مائد ہو چکا ہے وہ گریفتار ہوا تھا زمانت پر رہا ہوا کیس کا ٹرائل ابھی چل رہا ہے اب وہی صورتحال سکیر نائن انٹرنیشنل کے ولید ملک صاحب کی ہے کہ ولید ملک صاحب کے جتنے بھی متاثرین تھے اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر بیس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کی ہے تو آپ کو ایک سال تک بھی جو بیس لاکھ کی اوپر آپ کا رینٹل بنتا رہے گا وہ بھی دیں گے اور پھر اس کے بعد بائی بیک بائی بیک پولیسی بھی یہ اناؤنس کرتے ہیں اچھا اب جو سکیر نائن انٹرنیشنل ہے اس حوالے سے آپ کو یہ بات بتا دیں کہ ایفیکٹیز کے گروپس بھی بن چکی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر چیخو پکار بھی کی جاری ہے لیکن وہی پہ سکیر نائن انٹرنیشنل کے کچھ ایسے ولید ملک کے کرتا درتا ہے جو اس کے رائٹ لیفٹ ہیں وہ ان گروپس میں آ کے لوگوں کو طفل تسلیعیں دیتے ہیں کہ آپ نے نیب میں نہیں جانا کیونکہ ولید ملک نیب والوں کو پیسہ کھلائے گا اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنا لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جب کسی بھی ایسے شخص کے خلاف جب وہ پبلک کے ساتھ چٹنگ کرتا ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اب تو نیب کا جو نیا آہ قانون بنا ہے اس میں سوک سے زائد اپلیکیشنز ہو پچاس کروڑ سے زائد کا فراد ہو تو اب وہ نیب ریفرنس دائر کر سکتا ہے اب ولید ملک کے جو کرتا درتا ہے جو اس کے رائٹ لیفٹ لوگ ہیں وہ اب مختلف لوگوں کو آہ آہ میٹنگز کے لیے بلاتے ہیں اپنے آفس میں وہاں پہ ان کو طفل تسلیہیں دیتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی دو سال ہو گئے ہیں بائی بیک پولیسی ختم ہوئے لیکن ابھی تک ہمیں پیسے واپس نہیں مل رہے ہیں اب وہ لوگ نیب میں جانا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ ایسے لالچی لوگ ان گروپس میں موجود ہے کچھ ایسے لالچی لوگ ان متاثرین کے ساتھ اٹیج ہیں کہ وہ جو ان کو یہ انیشیٹیف نہیں لینے دیتے اب یہاں پہ میں یہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ولید ملک بھی پاکستان سے بھاگ جائے گا کیونکہ اس نے جتنی رقم اکٹھی کرنی تھی وہ اپنی رقم اکٹھی کر چکا ہے اگر تو ولید ملک واقعی بزنس مین ہوتا ولید ملک واقعی اگر ڈیلیور کرنا چاہتا تو وہ جو انویسٹرز تھے ان کو ان کی رقم واپس کرتا ابھی تک دیکھیں سکیر مین انٹرنیشنل کا کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی تو لوگ بائی بیک پولیسی کے لیے رو رہے ہیں کہ ان کو پیسے ان کے واپس ملیں اور ولید ملک ان کو لولی پاپ دیے جا رہا ہے اس کے اوپر مزید ہم جو متاثرین ہمارا ساتھ رابطے میں ہیں ان کے ویڈیو بیانز بھی چلائیں گے اور ان بتائیں گے کہ نوسرباز کس طرح کا فراڈ کرتے ہیں پراپٹی کا جانسہ دے کر آتے ہیں ناظرین ٹرپل ایسوسیٹس کے جو مالک ہیں فواد بشیر شیخ اس حوالے سے ان کے اوپر مقدمات بھی درج ہیں ان کا آئی ڈی کارڈ بھی بلاک ہے اور ایک نہیں کئی مقدمات درج ہیں اب تو نیب نے بھی انکوائری شروع کر دی ہے یہ ڈاکومنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیب نے جو ایک انکوائری کا لیٹر لکھا ہے اور اس انکوائری میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کہا یہ جا رہا ہے شیل پٹرولیوم والوں سے اور دیگر جو اور اٹک پٹرولیوم والوں سے پی ای سو سے پارکو پٹرولیوم سے کہ ان لوگوں کے حوالے سے ہم انکوائری کر رہے ہیں انہوں نے پبلک چٹنگ اٹ لارز کے ان کے اوپر کیس ہے اور انہوں نے بہت زیادہ فراڈ کیا ہے پھر ان سے تفصیلات مانگی گئی ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیا اس حوالے سے کوئی تفصیلات آپ کے پاس موجود ہیں اچھا یہ جو لوگ اس جو آرڈر ہے اس میں جو نامزد کیے گئے ہیں اس میں آپ صرف نام پڑھئے گا کہ آپ دیکھ لیں کہ آغا وسیم حیدر ہے عمر بشیر ہے یہ فواد بشیر شیخ کا بھائی ہے نتاشا راٹھور ہے علینا تاریق ہے یہ فواد بشیر کی اہلیہ ہے فواد بشیر خود ہے پھر شہداد علی کیانی کرنل ریٹائیٹ شہداد علی کیانی صاحب ہے فریہ شفیق ہے مریم شہداد ہے ناصرہ بشیر ہے اس حوالے سے یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے نیب کا یہ آپ دیکھ لیں کہ انفرمیشن انڈر سیکشن نائنٹین آف نیب آرڈیننس ون ٹرپل نائن انکوائری اگنس منیجمنٹ آف ٹرپل ایسوسیٹس پرائیویٹ لیمیٹیڈ ان ایڈرز انڈیلیگیشن آف چٹنگ پبلک اٹ لارج اچھا یہ تفصیلات مانگیں گی ہیں شیل پٹرولیم سے اٹک پٹرولیم سے پی ایس او ہیڈ آفیس سے ٹوٹل پارکو سے اور کہا گیا ہے کہ نو فیبریری تک کل تو کیونکہ الیکشن ہے نو فیبریری تک اس حوالے سے میں تفصیلات دیں کہ کیا انہوں نے کوئی آپ کی فرنچائز دی ہوئی ہے دیگر ان کے جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کا بھی سراغ لگایا جا رہا ہے اب ٹرپل ایسوسیٹس کے جو فواد بشیر شیخ ہیں اگر ان کے والد محترم کی میں آپ کو سٹوری سنا ہوں کیونکہ انہوں نے بھی اس ٹائم نوے کی دہائی میں بھی پراپٹی کا ایک فراڈ کیا تھا اس حوالے سے بھی ہم ایویڈنس کے آپ کے سامنے لائیں گے پھر یقین کرنا نہ کرنا آپ کا آپ کی اوپر ہے کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھگ باز نوصر باز کبھی بھوکا نہیں مرے گا یہ لالچی لوگ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو پر منت رینٹ اپریسیشن کے نام پر لوٹتے ہیں دس لاکھ روپے آپ انویسمنٹ کریں کہتے ہیں جی آپ کو مہانہ اسی زار پیا رینٹ دیا جائے گا اب وہ پروجیکٹ تو کمپلیٹ ہوتا نہیں ہے صرف ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر فراڈ کیا جاتا ہے انسان بھی لالچ میں آ جاتا ہے اور جب اس کو مہانہ اسی زار ستر ازار یا پچاس ازار بیٹھے بٹھائے کوئی کام کی بغیر جب پرافٹ ملتا ہے چار پانچ ماہ چھ ماہ تو وہ لالچ میں آ جاتا ہے اور دیگر لوگ بھی اس کی دیکھا دیکھی میں انویسمنٹ کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ٹرپل ایسوسیٹس کے جو پواد بشیر شیخ ہیں ان کی اہلیہ ہے کرنل ریٹائیڈ شیزاد کیا ہیں دیگر جو نو لوگ ہیں کیا ان کے خلاف نیب کا ریفرنس دائر ہوگا کیا جو ٹرپل ایسوسیٹس کے متاثرین ہیں ان کو رقم واپس ملے گی پھر سکیئر نائن انٹرنیشنل کے حوالے سے بھی نیب نے انکوائری شروع کر دیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے تو خدا رہ جو ایسے لوگ آتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کسیرل منزلہ امارت بنائیں گے آپ کو پر منت رنٹ دیں گے اپریسیشن دیں گے ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آکھ کے اپنا سرمایہ ضائع مت کریں اگر آپ نے واقعی کوئی پروپٹی لینی ہے تو آپ کسی سوسائٹی میں جا کے لیں وہ سوسائٹی جس کے پاس این نو سی ہو جس کا لی آؤٹ پلین بھی اپروو ہو یا کوئی فلیٹ جہاں پہ فرنیش فلیٹ جو فور سیل ہو وہاں پہ وہ لیں بجائے ان نو سربازوں کے پیچھے پھر کے آپ اپنی رکم بھی ضائع کریں گے اپنا وقت بھی برباد کریں گے اور عزیتیں بھی جی لیں گے اگلے پروگرام تک لئے ابنے مزمان طاہر نصوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ